بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہِ آفیت میں بسا لیجئے مسلم شریف کی حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے عمر ایک شخص ہے اس کا نام کوئیس ہے اور وہ کرنی ہے اس کے کمر پر اس کی برس کا ایک داغ ہے پہلے بڑا تھا اب وہ تقریباً کم ہوتے ہوتے ایک دھر ہم جتنا رہ گیا ہے اب وہ موجود ہے یعنی میرے وقت میں وہ موجود ہے لیکن میرے پاس نہیں آیا میری زیارت نہیں کی مجھ سے بیعت نہیں ہوا صرف اس وجہ سے اس کی ایک بڑی ماں ہے اور وہ دن رات اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے اور اس کی ماں کی خدمت کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں تو اس نے ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابیت کا رتبہ چھوڑ دیا ہے اگر میرے پاس آتا میری زیارت کرتا چونکہ وہ صاحب ایمان ہے مجھ سے ملاقات کرتا صحابیت کا رتبہ پاتا لیکن بڑی ماں کی وجہ سے اس نے صحابیت کا رتبہ چھوڑ دیا عمر لیکن اللہ نے صحابیت کے رتبے کو بھی کھونے کے باوجود اس ایک بڑی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ کچھ دیا ہے کہ وہ اپنے موہ سے کچھ بھی نکال دے عرش والا اسے فوراں پورا کر دیتا ہے عمر کو بتایا کیوں عمر اگر تیری اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا ضرور کروانا کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا حضرت عمر ڈھونڈتے رہے رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے صدیق اکبر کی خلافت آئی وہ بھی چلے گئے حضرت عمر کی خلافت آئی حضرت عمر کے دور میں کسی نے آ کر بتایا کہ امیر المومنین جس شخص کی آپ کو تلاش تھی میں اسے مل کر آ رہا ہوں مناہ میں ٹھہرا ہوا ہے حج کرنے آیا ہوا ہے ایک خیمے میں ہے اگر آپ کہیں تو میں اس کو بلالاؤں انہوں نے کہا نہیں جس بندے کی اللہ کے ہاں اتنی آو بھگت ہے کہ اس کی بات اللہ ٹالتا نہیں ہے ہم اس کو اپنی دربار میں نہیں بلائیں گے اس کے احترام میں خود اس کے پاس جائیں گے حضرت عمر فاروق نے اس بندے سے کہا مجھے لے چڑھو خیمے میں گئے ایک شخص ہانڈی چولے کے اوپر رکھ کر پکا رہا تھا باقی کچھ دور بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پوچھا ایو کم اویس ارے تم نے اویس کون ہے وہ جو ہانڈی پکا رہا تھا اس نے کہا میرا نام اویس ہے فرمائیے سجدنا فاروق اعظم نے اپنا تعریف کروایا اور کہا کہ میرے لئے دعا کروں میں آپ کے لئے دعا کروں آپ صحابی رسول خلیفت المسلمین امیر المومنین آپ کے لئے میں دعا کروں فرمانے لگے یہ میں نہیں کہہ رہا میری خواہش نہیں تھی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر اگر تجھے وہ شخص ملے تو اس سے اپنے لئے دعا ضرور کروانا اس لئے کہ اللہ وہ شخص کی دعا کو رد نہیں کرتا وہ اس نے عرض کی کہ پھر فرمائیے میں کیا دعا کروں کیا دعا کروں آپ کے لئے اسلام آباد والوں اگر ہم ہوتے نہ ہم کہتے کہ اس دفعہ میں نے چالیس ہزار والے کئی بانڈ خریدے ہیں تو بس یہ دعا کر دو کہ پہلا دوسرا تیسرا سارے نام میرے ہی نکلے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق عظم نے کیا دعا کی فرمایا کہ میرے لئے یہ دعا کرو کہ اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کرتے حالانکہ جس کے دامن میں کوئی جھوڑ نہیں کوئی داغ نہیں یہ محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے موسیقی 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 موسیقی